کیمیکلز لیمیٹیڈ کے نام سے فیصل بینک سے کرزہ حاصل کیا تارک شفی نے دو ہزار تیرہ میں ایک ہزار دو سو باسٹھ میلین کا کرزہ ماف کرایا تارک شفی تحریک انصاف شوکت خانم ہسپتال کے بورڈ آف دریکٹرز میں شامل رہے تارک شفی نے تحریک انصاف کو کراچی کا دفتر بھی توفے میں دیا آپ کو ہم خبر سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں مزید کا تفصیلات ہے اس حوالے سے جانتے ہیں نمائد وقت نیو سلطان شاہ سے جی سلطان شاہ بتائیے گا اس حوالے سے جی اس نے بلکل پاکستان طریقہ انصاف کے شیمن عمران خان نے قریبی دوست طریقہ انصاف کے فینانس بورڈ کے ممبر اور پاکستان طریقہ انصاف شیمن عمران خان نے جو شوکت خانم قائم کیا تھا اس کے بورڈ آف گورنر کے ممبر بھی کرزہ ماف کروانے والوں میں شامل ہو چکے ہیں تارک شفی نامی یہ شکس ہے جو دو ہزار چودہ میں طریقہ انصاف کے فینانس بورڈ کے ممبر بندے تھے اور دوزار تیرہ میں انہوں نے کرزہ ماف کر رہا ہے تارک شفی نے کریفٹین کیمیکلز لیمٹیٹ کے نام پر فیصل بینک سے کرزہ لیا جو کہ ایک ملین ایک ہزار دو سو باسٹھ ملین جس کا مال جس پتائی جا رہی ہے تارک شفی نے دوزار چھے میں بھی سندل بار ایکسٹرین مل کے نام پر اندرشنل ڈیولیمنٹ بینک سے حاصل کرزہ ماف کروایا ہے تارک شفی دونوں ادارہ میں بطور ڈریکٹر شام کام کر چکے ہیں اندرشنل ڈیولیمنٹ بینک سے تارک شفی نے چار سو بیس ملین کا کرزہ ماف کر رہا ہے جب تارک شفی نے دریقے انصاف اور کراچی کا دفتر بھی توکے میں دیا تھا عمران صاحب نے قریبی ساتھی بتایا جاتے ہیں اور جبکہ پاکستان دریقے انصاف کے فائنانس بورٹ کی بھی ممبر ہیں اور اس کے ساتھ شاکت خانم کی بورڈ آف گورننس کے بھی ممبر ہیں یہ کپتان کے قریبی ساتھی تارک شفی بھی کرزہ ماف کرانے والوں میں شامل ہیں سلطان شاہ نمائے دا وقت نہیں ہوں سمیں تفصیلات کے آگاہ کر رہے تھے